جنازلین اسلام علیکم کسی بھی نئی حکومت کا ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے اس ہنیمون پیریڈ میں لوگ حکومت کو تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہیں حکومت سے نیک توقعات رکھتے ہیں اور امکان ہوتا ہے لوگ کچھ خواب دیکھتے ہیں مہنگائی کم ہوگی حالات بہتر ہوں گے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوگا غیب ان کی ممالک ہمیں کچھ کرس دیں گے پیسے کی ریل پویل ہو جائے گی ماضی میں جب بھی ہم نے اس طرح کے خواب دیکھے عموماً یہ ہوا کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت تاریخ میں وہ واحد حکومت ہے کہ جس کے حوالے سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھے اور اس حکومت کے ساتھ کچھ نیگٹیف سا سٹیگما اٹیشٹ ہے بجائے اس کے کہ لوگ یہ توقع رکھیں کہ یہ حکومت کتنے پانچ سال پورے کرے گی ہر تجزیہ کار یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ حکومت کتنے سال چلے گی کوئی اس حکومت کو چھ مہینے دے رہا ہے کوئی اس حکومت کو نو مہینے کوئی دس مہینے اور زیادہ زیادہ تجزیہ کاروں کی حمد جو ہے وہ ایک سال کے بعد جواب دے دیتی ہے یہ صورتحال اس صورتحال سے بلکل مختلف ہے جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں کیا گیا تھا حالانکہ جو یہ حکومت لائے تھے یعنی جنرل باجوہ جنرل فیض وہ عمران خان کی کیپیبلیٹیز سے بلکل اچھی طرح واقف تھے کہ عمران خان ایک سپورٹس میں نے ان کو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں اور وہ تہس لحس کر دیں گے تہو تیکھ کر دیں گے تہو بالا کر دیں گے اس حکومت کے نظام کو انہیں صرف اپوزیشن کرنا آتی ہے گالم گلوش آتی ہے حکومت چلانا ان کا کام نہیں تھا لیکن شاید جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے سوچا کہ حکومت تو ہم چلائیں گے عمران خان کو ہم گالم گلوش پہ لگائے رکھیں گے اور عیشی کریں گے لیکن بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے سوچا وہ خواب شرمندہ تابیر نہیں ہو سکا لیکن آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد دت ہوگا کہ اس زمانے میں میڈیا کو پیغام بڑے واضح اور واشگاف انداز میں دیا گیا تھا کہ یہ واحد حکومت ہوگی جو پانچ سال چلے گی اور اس کے بارے میں آپ سب لوگوں نے مصبت رپورٹنگ کرنی ہے میڈیا اس زمانے میں ویسے ہی پرو عمران خان ظاہر ہے لگایا گیا تھا چینل اس کے لیے کھولے گئے تھے تجزیہ کار اس کے لیے بٹھائے گئے تھے تو میڈیا اسی طرح کا تھا تو وہ میڈیا اس کے مطابق وہ تو سجدہ ریزی ہو گیا نا انہوں نے چھ مہینے کہا تھا یہ چار سال تک بلکہ ابھی تک اسی بریفنگ کے مطابق چل رہا ہے انہوں نے اپنی بریفنگ چینج نہیں کی تو وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے اچھا شہباد شریف کی یہ حکومت کا استقبال بالکل مختلف طریقے سے ہوا ٹی وی پر کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ حکومت کے حوالے سے مصبت رپورٹنگ کریں بلکہ یوں لگتا ہے کہ تمام تجزیہ کار انکر اور دیگر تمام لوگوں کو یہ کانوں میں کھلے عام حکم تو نہیں دیا گیا لیکن کسی نے ان کے کانوں میں یہ فرما ضرور دیا گیا ہے کہ اس حکومت کے حوالے سے آپ نے منفی رپورٹنگ کرنی ہے اور وہ جیب بھر کر منفی رپورٹنگ کر رہے ہیں یعنی اب حکومت قواہ ہوئے ملد دینی کیا ہوئے ہیں ابھی الیکشن ہوئے ہوئے حکومتیں بنتیں وزید رکابینہ یہ سب کچھ ابھی تو ابتدا ہے نا ابھی تو آپ ان کی کارکردگی جائے نہیں کر سکتے مظلو پہلے دن کے دلہن سے یہ تو نہیں آپ تقاضہ کر سکتے کہ وہ کھانا کیسے بکاتی ہے یا اس کی ہانٹی میں نمک تیز ہے یا ہلکا ہے اسی طرح کی کیفیت ہے اور دوسرا یہ کتنی انفیر بات ہے کہ ایک حکومت آئی ہے اور آپ سارے لگے گئے ہیں کہ یہ ہے کتنے عرصے چلے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کا ایڈوانٹیج شہباز شریف کو ہوگا اب یہ بڑی ڈیفرنسی بات ہے آپ سارے سوچیں گے کہ اس سب کا ایڈوانٹیج کیسے ہو سکتا ہے شہباز شریف کو آپ شہباز شریف صاحب کے بارے میں اتنی نیگٹیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا تعلق اس کا ایڈوانٹیج شہباز شریف کو کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اب اس کے بارے میں ایک عقلی منطقی دلیل سن لیجئے گا پھر شاید ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاؤں بلکہ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب خود ہی کہیں سے کہہ رہا رہے ہوں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی اور یہ چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی کیوں درہ میری بات سننے پھر اس کے بعد دیکھئے گی جب عمران خان صاحب کی دو ہزار اٹھارہ میں حکومت آئی تھی اس زمانے میں ہمارے ذہن میں مراد سعید صاحب کی وہ بات گرج رہی تھی کہ عمران خان آئے گی اور سو ہرم روپیہ آئی ایم ایف کے مو پر مارے گی اور سو ہرم روپیہ خزانے میں جمع کراتے گی ٹھیک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دو سو بندوں کی ٹیم ہے میرے پاس جو ایسے سائنستانوں کی ٹیم ہے کہ معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ فکر ہی نہ کریں ہم نے کہا جی واقعی یقیناً دو سو بندوں کی ٹیم ہوگی عمران خان صاحب کے پاس پھر اس کے بعد جناب عمران خان کے جو عرستو سانی تھے وہ عصد عمر صاحب وہ بھی جگہ جگہ معیشت کا تڑکہ لگایا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ کر دیا جائے یہ کر دیا جائے تو درختوں پر ڈالر لگنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دن آسمان سے ڈالر گرنا شروع ہو جائیں گے بارش ہوگی ڈالروں کی اور سمندر سے آپ جو ہے نا وہ چھلنی ڈال جال ڈالیں گے اور ڈالر بھر کے نکال لیں گے اسی طرح کی کہانیاں وہ پیش کرتے تھے پہلے کے بھی کہ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم تین سو پچاس ڈیم بنائیں گے میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ سر وہ تین سو پچاس ڈیم انہوں نے کہا نہیں نہیں ڈیم تھوڑی وہ چھوٹے واٹر پلانٹس جو ہے میں نے کہا سر واٹر پلانٹس اور ڈیم میں فرق ہوتا ہے آپ نے نلکیں بھی نہیں کریئٹ کیے تو جس پہ انہیں کچھ خجالت سے ہوئی لیکن پی ٹی آئی والوں کو زیادہ دیر خجالت نہیں ہوتی اچھا تو عمران خان صاحب نے خواب دکھائے چاند سے تارے چاند تارے توڑ لانے کے ظاہر ہے چاند تارے توڑ لانے کے کوئی بھی نہیں توڑ کے لاسکتا اس طرح کے سپنیں دکھائے اور نتیجہ ظاہر ہے زمین پہ آکے گرے اور زمین سے بھی پاتال میں لے گئے جو ان کی پرفارمنس تھی وہ ظاہر ہے فیاض جوہان فواد چادری حسد عمر شاکت ترین ان لوگوں کے ساتھ کیا پرفارمنس ہونی تھی ساری چیزیں آپ کے سمجھیں اب دوسری سیچویشن یہ ہے کہ معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور ان سے کوئی توقع ہی نہیں لگا ہے جب کوئی توقع نہ لگائے نا ہر آدمی ہر تجزیہ کار ہر انکر کہہ رہا ہے یہ زیرو ہے تو اس کا ایڈوانٹیج ہوں گا جب ہر تجزیہ کار انہیں کہہ رہا ہے زیرو تو یہ اگر ذرا سب بھی بہتر کریں گے مہنگائی چونتیس فیصد ہے نا اگر یہ تیس فیصد پہ لے آئیں گے تھوڑا سا بہتر کریں گے تو یہ لوگوں نے توقع نہیں رکھی ہوئی لوگوں کو اس کا امکان نہیں نظر آ رہا لوگوں کو شہباز شریف سے اس کی توقع نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے زبردست یہ تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی تو اس کا مصبت اثر پڑے گا اور یہ حکومت دیکھیں حکومتیں کیسے گرتی ہیں یہاں پر حکومتیں گراتی ہیں اسٹیبلشمنٹ عوام نہیں گراتے یہاں پر دھرنے کراتی ہے اسٹیبلشمنٹ لاؤنگ مارچ کراتی ہے اسٹیبلشمنٹ اٹھاسی سے ستانوے تک کا دور دیکھ لیجئے ایک دوسرے کی حکومتیں کون گرارہے تھے اسٹیبلشمنٹ کاکٹر فالمولا کون لارہا تھا اسٹیبلشمنٹ عساق خان کے پیچھے کون تھا اسٹیبلشمنٹ جل مشرف مارشللہ لے آئے اسٹیبلشمنٹ تو یہ سب کچھ کرتے ہیں اچھا نواز شریف کو کس نے گرایا اسٹیبلشمنٹ اچھا یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اب مجھے یوں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت اقل آگئی ہے بہت سخت اقل آگئی ہے عمران خان کے تجربے کے بعد انہوں نے ایسا سبق سیکھا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں اور وہ مافیہ مانگتے پھرتے ہیں وہ نے کہا بھئی نہیں 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 ہم نے کوئی ہائیبریڈ نظام نہیں لینا ہمارے ماں باپ کی طوبہ اب ہم نے بنگلہ دیش موڈل لانا ہے صحیح ہے غلط ہے داندل ہوئی ہے یا نہیں ہے دس پندرہ سال ایک حکومت چلانی ہے اور وہ حکومت جو ہے ہم نے آگے پھر قائم رکھنی ہے اور اس کو پھر ہم نے پلٹیکل سٹیبلیٹی دینی ہے کیونکہ اب اگر پاکستان کا حصہ کام ہے فوج کا حصہ کام ہے فوج کا وقار ہے پاکستان کی ایکانومی کا حصہ کام ہے تو وہ پلٹیکل سٹیبلیٹی دینی ہے یہ بات ہمیں سمجھ آنے اب فوج کے اندر جو لوگ ہیں جو پہلے جمہوریت کو کھلے عام گالی دیتے تھے اب وہ اونچی آواز میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیموکرسی نہیں چاہیے اب کہتے ہیں نہیں نہیں جمہوریت کا تو اترام ہونا چاہیے یہ تبدیلی آگئی ہے تو عمران خاند کے بڑے فائدے ہیں انہوں نے فوج کو یہ سبق سکھا دیا کہ عمران خان جیسے تجربے نہیں کرنے چاہیے تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کتنا چلے گی یہ میرے خیال میں میرے ذاتی خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کی واحد حکومت ہوگی جو پانچ سال چلے گی اور شہباز شریف صاحب پانچ سال تک وزیراعظم رہیں گے کیونکہ اس حکومت کو گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی طبیعت میں بغاوت ہے ہی نہیں نواز شریف وزیراعظم ہوتے تو وہ باز وقت کسی معاملے پر اڑ جاتے بلاول مٹو ہوتے وہ اڑ جاتے عمران غان ہوتے پنگا لے لیتے لیکن شہباز شریف نے کبھی نہ کی نہیں زندگی میں تو اس وجہ سے وہ والے معاملات بھی ان کے ٹھیک ہیں تو میرے خیال میں چیزیں آگے درست سندھ میں چلتی نظر آ رہی ہیں تو یہ بہتر شگون بھی ہے پاکستان کے لیے پاکستانی معیشت کے لیے اور فوج کے لیے بھی فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ